السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد بھائی یہ ایک بات رہ گئی تھی رجل صاحب نے جو بات کی تھی کہ سار سے ستر لوگ موجود تھے اے جی ایم میں جنہوں نے ووٹ کر کے تو یہ کہا کہ آپ کو مسجد میں نماز نہ پڑھنے دی جائے اور آپ کو مسجد سے بین کیا جائے تو میری گزارش یہ ہے خالد بھائی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچیس بندے اگر مسجد کمیٹی کے ہیں تو پیچھے فورٹی فائی بندے رہے گے جنہوں نے جو کہ کمیٹی مانیجنگ کمیٹی کے ممبر نہیں تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو علماء ہیں اس مسجد کے جو امام ہیں ان سے مانیجنگ کمیٹی کہتے کہ اے جی ایم میں ایک مسئلہ اٹھا ہے کسی ممبر نے اٹھایا ہے پبلک کے ممبر نے مسجد کے ممبر نے تو یہ مسئلہ ہے کہ خالد ملک صاحب کو جو ہے مسجد سے بین کیا جائے نماز پڑھنے سے تو اس پر شریح حکم کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے پھر امام اگر اس پر راضی ہوتے وہ بتاتے یا وہ بتاتے جو اس سے مسائل پیدا ہوں گے وہ بتاتے کہ یہ بلکل جائز نہیں ہے اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ اگر پھر بھی انہوں نے یہی فیصلہ کرنا تھا یا کمیٹی ممبر کا اتنا پریشر تھا وہ فورٹی فائیو کمیٹی ممبر کا تو جو ہزاروں کی ممبرشپ ہے فورٹی فائیو کمیٹی ممبر کہا گیا کمیونٹی ممبر کا مسجد کے جو ممبر ہیں جو کہ کمیٹی کا عصہ نہیں ہیں ان کا اگر یہ اتنا ہی پریشر تھا فورٹی فائیو بندوں کا تو وہ جو بقایا ہزاروں ممبر ہیں مسجد کے تو ان کے سامنے یہ جمعہ پر اعلان ہوتا اور یہ مسئلہ جو ہے امام صاحب رکھتے اور شریح جو مسائلیں وہ بیان کرتے کہ یہ مسئلہ شریعت مطارہ کا حکم یہ ہے اس پر قرآن کا حکم یہ ہے اور آگے جو ہے آپ لوگ جو ہے یہ جو ممبر ہیں وہ بتائیں اور پھر کمیونٹی کے جو ہزاروں لوگ ہیں جو ممبر مسجد کے پھر جو ہے وہ اس پر بات ہوتی اور پھر جو ہے دوبارہ ایک میٹنگ کی جاتی جس میں ووٹنگ پر حالد ملک صاحب کو بلایا جاتا جس سے مطلقہ ہے یہ دنیا کا وائد کوٹ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کسی کے خلاف فیصلہ یعنی کہ جہاں دیا گیا جہاں پر جس کے خلاف فیصلہ دیا گیا اس سے پوچھا نہیں گیا جس بندے نے کوئی اعتراض کیا کسی بندے پر وہ کمیونٹی کا ایک ممبر تھا جو مسجد کا ممبر تھا اور اس نے آ کر تو ای جی ایم میں جو کہ ایجنڈا نہیں تھا ڈسکس ہونا ای جی ایم کا اس نے مانیجیمنٹ کمیٹی کے سامنے آؤٹ و ایجنڈا ایک بات رکھی اور اس آؤٹ و ایجنڈا بات میں اس نے اپنے ساتھ فورٹی فائیو لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی سے لیا کہ جنہوں نے اس کی ہامیں ہام لانی تھی بات سمجھیں ہزاروں کے ممبر شپ میں سے فورٹی فائیو بندے اپنے خم خیال لے کر تو ووٹنگ کرا دی کہ جی اس بندے کو نماز نہ پڑھنے دی جا اور فیصلہ ہو گیا کہ جی نماز نہیں پڑھنے دے نہیں جو کہ ٹوٹل غیر شریعہ شریعت مطارہ اس کی اجازت نہیں دیتی اور اس پر پہلے وضاعت میں پیش کر چکا ہوں کہ اس میں بڑا سخت حکام ہے نماز سے روکنا مسجد میں سے کسی مسلمان کو سخت حکام ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ کار یہ تھا کہ ساری کمیونٹی کے سامنے رکھا جاتا مسئلہ اور خالد ملک صاحب کو بلایا جاتا اور خالد ملک صاحب جو ہیں وہ اپنے ثبوت پیش کرتے اور ان سے مانگتے کہ جی آپ مجھے جس بات پر بین کرنا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے اتنا بڑا کچھ جرم جو ہے تو وہ جرم بھی تو بتائیں نہ وہ کون سا ہوا ہے یہاں رکھیں سب کے سامنے طریقہ کار یہ تھا یعنی کہ منیجمنٹ کمیٹی کی بھی فیلنگ ہے اور منیجمنٹ کمیٹی کا جو ہے فیلئر اس بات پر بھی نہیں ہے بلکہ علماء سے رجوع کرنے پر بھی امٹا فیلئر ہے کیونکہ منیجمنٹ کمیٹی کسی کمیونٹی سنٹر کی نہیں ہے حل بھائی منیجمنٹ کمیٹی ہے مسجد کی دینی ادارے کی منیجمنٹ کمیٹی ہے کسی اور ادارے کی منیجمنٹ کمیٹی نہیں ہے سب سے پہلے تو رجوع کرنا کس سے ہے علماء سے جو امام ہیں ان سے پوچھیں خود اگر علم نہیں ہے کہ جمعہ کے لیے شرائط کون سی ہیں تو ان سے پوچھیں کہ ہم رکنے جا رہے ہیں تو یہ کیا کو ہمارے جمعوں پر بھی تو مسئلہ نہیں بنے گا علماء اسی لیے ہوتے ہیں ان سے ایسے موقع پر ان سے پوچھا جاتا ہے اور پھر ہزاروں کی کمیونٹی کو پتا ہی کوئی نہیں ہے تو آپ نے ہم خیال پنکتالیس بندے لے کر فورٹی فائی بندے لے کر تو ایک بندے کے خلاف فیصلہ سنا دیا جس کو بلایا ہی کوئی نہیں ہوتا صفائی پیش کرنے کے لیے اور اس کے خلاف ثبوت جو ہے وہ بھی کوئی نہیں پیش کیے گئے سنی سنائی ہے راجت صاحب سے میری جتنی بھی گفتگو یا اس میں کوئی ایک ثبوت انہوں نے نہیں پیش کیا میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ جن ویڈیوز پر آپ کو اتراز ہے نا وہ ویڈیو لنکس مجھے بھیج دیں کبرسان کی جو انہوں نے بات کی میں نے کہا وہ جو ویڈیو کبرسان کی ہے وہ ویڈیو لنک مجھے بھیج دیں ویڈس اپ میں میں خود دیکھ لوں گا اور میں دیکھ لوں گا کہ وہاں پر جو ہے کس کس نے اتراز کیا اور کیا کیا اتراز کیا ہے اور کس کپیسٹی میں وہ اتراز کیا ہے کہ وہ کیا مینجیمنٹ کمیٹی کا حصہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ مسجد کے اندر ہے جو آپ کے دعوے ہیں تو کس کس نے کیا کیا اتراز کیا میں دیکھ لوں گا ابھی تک تو رائے صاحب نے مجھے کوئی لنک نہیں بیجا ان ویڈیوز کا جتنی بھی گفتگو انہوں نے کی ایک گھنٹے سے زیادہ مجھ سے اس میں جتنی بھی انہوں نے باتیں کی اس ایک کسی بات پر انہوں نے فرمایا تھا کہ ویڈیو لنکس موجود ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ ویڈیوز موجود ہیں تو وہ کسی ایک ویڈیو کا انہوں نے لنک مجھے نہیں بیجا بھی تک ویڈیوز آپ میں میں منتظر ہو کہ وہ مجھے بیجیں تو میں دیکھوں کیونکہ بات جو ہے وہ دلائل سے ہونی چاہیے تو یہ پیغام میرا تمام کمیونٹی تک پہنچا دیں کمیونٹی جو ہے مسجد انتظامیہ سے پوچھے کیونکہ کمیونٹی کے ممبران اگر وہ جو مسئلہ ہے جو میں نے بیان کی ہے اس سے اگر جمعہ کی نماز نہیں ہوئی تو وہ ساری کی ساری کمیونٹی سے متعلقہ ہے بات تو وہ ساری کمیونٹی کا حق ہے کہ وہ جا کر مسجد کی انتظامیہ سے پوچھیں جا کر کہ کیوں کسی بندے کو بغیر کسی ثبوت کے بہن کیا گیا ہے ان کے نام پر یعنی کہ کمیونٹی کے نام پر کہ کمیونٹی نہیں چاہتی